تو اب بیوکتی کے آزادی پر روک کہاں پر لگی ہوئی ہے بھارک میں لگی ہوئی ہے یا پاکستان میں لگی ہوئی ہے یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد آپ ہی پیسوا کیجئے اور اب دیشت میں ہم آپ کو جمہو کشمیر سے آئی بڑی خبر بتاتے ہیں جمہو کشمیر میں موڈی شاہ کی نیتی اب رنگ لارہی ہے سرکار کے ایکشن کا اثر الگاوادیوں پر ساکھ دکھا الگاوادیوں کے پاس فنڈ کی کمی ہو گئی ہے عالم یہ ہے کہ لمزان کے دوران الگاوادیوں کو چیارٹی کے نام پر پیسے جھٹانے پڑے لیکن اب ان پیسوں پر بھی ایجنسیوں نے سخت ہی دکھانے شروع کرتی ہے سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ جانچ ایجنسیوں کے کستے شکنجے کے چلتے جمہو کشمیر میں پہلی بار الگاوادیوں کے پاس فنڈ کی کمی ہو گئی پھریت نیتاؤں کے بیچ ہوئی بیٹھک میں سید علی شاہ گلانی سمیت کئی الگاوادیوں نے پیسے کی کمی کا رونا رویا ہے پچھلے مہینے رمضان کے دوران الگاوادی چیارٹی کے نام پر پیسہ اکھٹا کرنے پر مجبور ہوئے شرینگر میں شبے قدر کے دوران گھاٹی کے الگ الگ مسجدوں سے بھی ڈونیشن کے نام پر الگاوادیوں نے پیسے جھٹانے لیکن اگر الگاوادی یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح آنکھوں میں دھول چھوک کر وہ بچ جائیں گے تو یہاں بھی ان کو رہت نہیں ملنے والے کیونکہ چیارٹی کے نام پر جھٹائے گئے پیسوں پر بھی ایجنسیوں کی کڑی نظر ہے اور اب اس بات کا پتہ لگا رہی ہے کہ ڈونیشن کے نام پر خوریت اور دوسرے الگاوادیوں نے آخر کتنے پیسے جمع کی ویسے الگاوادیوں کے پاس فنڈ کی کمی سے کشمیر کے اچھے دن کیسے آنے والے ہیں یہ مطلب بھی سمجھئے ٹیرر فنڈنگ کی کمی کے چلتے گھاٹی میں پتھربازی میں کافی کمی آئی ہے کیونکہ یہی الگاوادی پیسے دے کر کشمیری یوماوں سے سرکشہ بلو پر پتھربازی کرواتے تھے لیکن اب ایسا کرپانا مشکل ہوگا اور اس کی گواہی کشمیر سے آئی آج کی یہ سب سے اچھی تصویر بھی دے رہی ہے اتری کشمیر کے تنگ مرگ میں سینہ کی تین سو چھتیس فیلڈ رجیمنٹ زیرون نے کرکٹ ٹورنمنٹ کا آئی اوچن کرائے جس میں سولہ پروش اور چار مہلا کرکٹ ٹیموں نے حصہ لیا اور سینہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کشمیری یوماوں نے الگاواد اور آتنک واد کو مہتوڑ جواب دیا ہے ڈلی سے منی شکلا اور شرینگر سے خالد حسین کے ساتھ بیولو رپورٹ زی می دیا تو دیرے دیرے الگاوادیوں پر لگام کسی جاری ہے اور اس رپورٹ میں آپ نے دیکھا اور اب دیشت میں وہ خبر جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کہاں تو ایک طرف دیش میں مندر نرمان کی مانگ اچھ رہی ہے اور کہاں ڈلی میں مندر کو کچھ بدماشوں نے توڑ دیا یہ بلکل خبر یقیناً چوکانے والی ہے اور ڈلی کے حوزگازی علاقے سے آئی ہے جہاں گھٹنا کے بعد سے بھاری تناو ہے پولیس اور پیرا میلٹری فورس تنات کر دی یہی ہے ڈلی کے حوزگازی میں وہ مندر جس میں توڑ پھوڑ کی گئی مندر توڑ کر دنگا بھڑکانے کی کوشش کی گئی پوری خبر کچھ اس طرح سے ہے کی شنیوار رویوار کی رات بارہ بجے ڈلی کے حوزگازی علاقے میں رہنے والے سنجیب گپتہ کے پریوار کے ساتھ پارکنگ کو لے کر کچھ اسا ماجک تتو کی لڑائی ہوئی ایک سمودائے کے لوگوں نے سنجیب گپتہ کے گھر کے نیچے سکوٹی کھڑی کی تھی اس پر بیوات بڑھا تو بدماشوں نے سنجیب گپتہ کے پریوار پر حملہ کیا آروپ ہے کہ اس کے بعد بدماشوں نے وہاں کے مندر میں توڑ پھوڑ بھی کی جس کے بعد سے علاقے میں تناب ہے اور پولس کے ساتھ ساتھ پیارا ملٹری فورس کو بھی تینات کیا گیا ہے اور میں سو رہا تھا میں جگ گیا مندر کے اوپر ہی میں رہتا ہوں اور مندر کے اوپر ایٹوں سے پتھروں سے وہ برسہ کرنے لگے گاڑے نیچے کھڑی بھی دی انہوں نے بھائی نہاں سے گاڑے اٹھا لے تو اب جنہاں پہ بیٹھے دن کو نیچے بھولا لیا نیچے بھولاتے ہیں ان کے پر حملہ کر دیا ڈلی کے چاننی چوک سے سانسد ڈاکٹر ہشبردھن گھٹنا ستھل پر پہنچے لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ڈلی پولس نے مندر توڑنے اور دنگا بھڑکانے کے ماملے میں مکھے آروپی آس محمد اور اس کے ایک دوست کو گرفتار کیا ہے جبکہ ایک نابالک حراست میں ہے لیکن سوال بڑا ہے کہ مندر پر حملے کے ماملے میں بودھی جیوی گیگ مون کیوں ووٹ کے لیے ڈلی میں محول بگارنے کی سازش پارکنگ کے جھگڑے میں ہندو مسلمان کیوں آپسی جھگڑے میں مندر پر حملہ کیوں ڈلی میں دنگا بھڑکانے کی سازش مندر پر حملے سے ملیں گے ووٹ ڈلی سے پرموچ شرما کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو ڈلی کا محول بگارنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے اور دیکھئے مندر توڑ دیا جاتا ہے اور جو بدھی جیوی گینگ ہے وہ پوری طرح سے مون ہے خاموش ہے ابھی تک تو محمدتیاں جل جاتی ہیں اور ویروت پردشن شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس پار ایسا دیکھنے کو نہیں مل رہا لیکن ہماری آپ سے اپیل ہے کہ افواہوں پر بلکل بھی دھیان نہ دیں بلکل درجی بات ہے شوشل میڈیا پر اگر کس طریقے کی کوئی بات ہے اس پر بلکل دیان نہ دیں موسیقی